اللہ نے اس معاشرے کے اندر امیر غریب کے ذریعے سے دونوں طبقات کو آزمایا ہے سارے لوگ دولت مند نہیں ہوتے اگر سارے لوگ دولت مند ہو جائے تو نظم کائنات نہیں چل سکتا سارے لوگ ہی جو ہے وہ غریب ہو جائیں تو پھر بھی نظم کائنات متاثر اس نے اوپر نیچے رکھا یہ اس کا نظم ہے تو یہ آزمائش ہے عمراء کی ان کو دولت دے کے آزمایا اور غریبوں کی آزمائش ہے کہ ان کو جو ہے وہ نیچے رکھ کر کے مالی آسودگیاں وہ نہیں دی جو عمراء کو دی اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے وہ آسودگیاں دیکھتے ہیں لیکن جب وہ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو ان کا صلح رکھا گیا اگر وہ بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو کر پھر بھی کچھ نہیں سکتے لیکن پھر عجر نہیں ہے لیکن اگر وہ صبر کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ ان کو زیادہ دیا عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس زیادہ نہیں ہے وہ زیادہ دیے گئے لوگوں کے ساتھ حسد میں مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی کو خامخا کی عذیت میں مبتلا کر لیتے ہیں ایک مالی کمی اور جو ہے وہ ایک زوف ان کے پاس موجود ہے اور دوسری یہ بیماری اپنے ساتھ خود جھوڑ لیتے ہیں تو گویا وہ دو آتشہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کی تو وہ ایک مالی زوف میں مبتلا ہیں اور آسودگی میسر نہیں ہے اور ضروریات بہت ساری ہیں اور ان کو پورا کرنے کے لیے وسائل خاطر خواہ نہیں ہیں اور دوسرا ان لوگوں سے وہ آتشہ حسد میں جلنے لگے جن کو اللہ تعالی نے نوازہ ہوا ہے تو وہ عجر سے بھی محروم ہو گے اور دوری مصیبت بھی مبتلا ہو گے لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں ان کا مقصوم ان کے ساتھ اور میرا مقصوم میرے ساتھ تو اللہ نے جو مجھے دیا ہے میں پہلے تو کوشش کروں کہ اپنے معاملات کو اس میں بہتر کرنے کی کوشش کروں جب ہم دائیں بائیں سے دے کے اپنے گھر کا بجٹ بناتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھ کر کے جو ہے وہ اپنے امور زندگی کو طے کرتے ہیں تو پھر ہم مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ کرنے والا کوئی شخص بھی چاہے وہ کرب پتی ہو وہ سوکھا نہیں رہ سکتا چونکہ وہ اپنے آگے لوگوں کو دیکھے گا پانچ مرلے کا ایک مکان ہے کسی شخص کا اور وہ اس کو آسودہ سمجھتا ہے لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں اپنے دوستوں کو دیکھے کہ وہ دو دو کنال کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو وہ پانچ مرلے کا مکان سکڑنے لگے گا اور اس کو تنگ لگے گا اس کے اندر اس کی سانس گھٹنے لگے گی لیکن اگر وہ دیکھے کہ میرا فلان رشتہ دار تین مرلے کے گھر میں رہتر وہ بھی قرائے کا ہے تو اس کو وہ گھر ہی محل دکھائی دینے لگے گا اس لئے میرے حضور نے فرمایا کہ اپنے اوپر دیکھو گے تو اکھے ہو جاؤ گے انظرو الہ من ہوا اسفلہ منکم فرمایا اپنے نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو زندگی سوکی ہوگی اوپر دیکھو گے تو زندگی اوکی ہو جائے گی اس لئے تمہیں جو دیا گیا اس پر مطمئن رہنے کی کوشش کرو اس سے عجر بھی ملے گا اور پھر اپنی چادر کو دیکھ کے ٹانگیں پھیلا ہوگے تو آسودہ رہو گے اللہ اکبر سنو سیدنا علی المرتضر رضی اللہ تعالیٰ نوحضور کا ایک فرمان ذکر کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ رازی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ رازی ہو جائے گا کتنا اچھا سودا ہے جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ رازی ہو گیا اللہ اس کے تھوڑے عملوں پہ رازی ہو جائے گا میرے بندے تو بندہ ہو کے رازی ہے تجھے ضرورت تھی پھر بھی رازی ہے تیرے بچوں کو دوا چاہیے تھی تجھے اچھا گھر چاہیے تھا سر ڈھامنے کے لیے چھت چاہیے تھا تو پھر بھی رازی ہے کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا میں واہ واہ خوش ہوں اس حال میں تو تو بندہ ہو کے رازی ہے تجھے ضرورت تھی پھر بھی رازی ہے میں تو رب ہوں اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے تو میں بھی تیرے اوپر راضی ہوں تو اللہ پر راضی ہونے کا جو فن سیکھ جاتے ہیں وہ زندگی گزارنے کا فن سیکھ جاتے ہیں تو خامخہ اپنے آپ کو مشکت میں ڈالنے کی وجہے جو میسر ہو اس میسر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنے چاہیے ورنہ اس سے بھی زیادہ تکلیف آ سکتی ہے تو پھر یہ ماحول اور یہ احسیت انسان کو جنت لگے گی